نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں مقابلے میں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے نازا تھے جب ان سے مسلمانوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ دشمنوں کے شکنجے میں بری طرح سے پھس چکے تھے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی اے اللہ کے بندو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اے انسار کی جماعت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تم میدان جنگ چھوڑ کر راہ فرار اختیار نہ کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو شکست فاش سے دوچار کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کسی کافر کو قتل کرے گا اس کا مال قتل کرنے والے کو بطور انام ملے گا اس دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیس کافروں کو قتل کیا اور ان کا سارا سامان انہیں غنیمت کے طور پر ملا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکوا کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے ایک آدمی کو اس کی گردن پر مار کر قتل کیا ہے اس کے اوپر ایک زرہ تھی پھر میں اس سے دور چلا گیا دیکھئے کہ اس زرہ کو کس نے لیا ہے یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول وہ زرہ میں نے لی ہوئی ہے آپ مہربانی کر کے کسی طرح ابو قطادہ کو رازی کر دیجئے اور یہ زرہ مجھے انعیت کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تھی تو آپ نا نہیں کرتے تھے یا خاموش ہو جاتے تھے اس بار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بول پڑے اللہ کی قسم نہیں اللہ تعالی نے اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو یہ مال بطور غنیمت عطا فرمایا ہے اس لیے یہ زرہ تمہیں نہیں مل سکتی حضرت عمر کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حض دیئے اور فرمایا صدق عمر عمر نے سچ کہا رواہ احمد و ابو داود اللہ اللہ موسیقی موسیقی موسیقی